اور اس کے بعد جو جنگلی جانور ہوتے ہیں وہ ان پسوں کا شکار کرتے ہیں اور ان کی ہڈیاں اس طریقے سے آپ کو یہاں پر ملتی رہتی ہیں اس کے بعد جیسے ہی وہ گھوڑا کھیتوں میں دوڑتا ہوا آیا تو وہ اس گڑھے میں گر جاتا ہے اور آج سے پانسو چھ سو سال پہلے جب ڈار کیج آیا تھا تب یہاں پر تھارنگ نام کا ایک گاؤں ہوا کرتا تھا حالات بس سے بہتر ہوتے گئے اور ایسے میں پھر گاؤں والوں نے یہاں سے اس علاقے کو چھوڑنا ہی صحیح سمجھا تو میارڈ بیلی میں اپنے دوسرے دن میں میں کھنجر بیلیج میں لوگوں سے بات کرتے ہوئے ابھی کھنجر بیلیج سے اوپر کی طرف چلوں گا میارڈ بیلی کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور یہ کھنجر بیلیج کا ایک ماتر پرائمری سکول ہے جو کی ابھی پوری طرح سے بند ہو چکا ہے جب میں نے راج اندر جی سے اس کے بارے میں بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس سکول میں صرف دو ہی بچے تھے اور اس کے بعد اس سکول کو بند کر دیا گیا ہے اور ایسی ستھیتی میں لوگوں کے پاس صرف دو ہی آپشن بجتے ہیں اپنے بچوں کو وہ نیچے جو گاؤں میں دوسرے سکول ہیں ان میں بھیجا جائے یا پھر اپنے کوئی رشتے دار جو کی کیلونگ منالی یا کلو میں ہیں ان کے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا جائے میارڈ ویلی میں یہاں پہ جتنے بھی گاؤں ہیں ان کی سب سے بڑی پرابلم یہاں پر علاج ہے سردیوں میں جب یہ علاقہ پوری طرح سے برف سے ڈھک جاتا ہے اس ٹائم اگر کسی انسان کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے کوئی یا پھر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے علاج بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ صرف ایک ہسپیٹل ہے یہاں پر جو کی نیچے جا کے تنگریٹ ویلیج میں ہے اور وہاں پر بھی کوئی زیادہ بڑے علاج کی امید نہیں کی جا سکتی ہے لیکن جب برپڑی ہوتی ہے تب وہاں پر پہنچنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے تو شکشہ اور چکتسہ دونوں ہی چیزوں کا آبھاب یہاں پر ہے اور سردیوں میں تو چکتسہ کا آبھاب میں نے آپ کو بتائی دیا جو کی سب سے بڑا مشکل کام ہے تو میارڈ ویلی کی ان پریشانیوں کو ایک طرف کرتے ہوئے اب میارڈ ویلی کے ایک دوسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں جو کی یہاں کی خوبصورت بادیاں ہیں تو ابھی راستے میں چلتے جلتے ہی ایک چھوٹا سا لگڑی کا پھل ہے جو کی نورملی بنائے ہوتے ہیں پہاڑوں میں اور یہ جھرنا جب میں ادھے پور میں تھا تب وہ پہاڑ یا اس سے بھی نیچے پہاڑ تھے وہاں سے وہ ہی دکھ رہے تھے برف سے ڈکے ہوئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہ ہی پہاڑ ہے انچائی بس یہ ہی دنیا ہے لیکن جب میارڈ بیلی کی طرف میں نے بس لے کہ یہاں پہنچا ہوں تب جا کے پتا چلا کہ ان پہاڑوں کے بیچوں بیچ کتنی ساری دنیا کتنی ساری زندگی وہ یہاں پر بستی ہیں اور یہ دیکھئے یہ بلیج ہے یہ بلیج ہے کافی سارے بلیج سے نیچے اور یہ دیکھئے اس طرف ابھی بھی یہ پہاڑ ختم نہیں ہو رہے ہیں ابھی بھی دیکھئے یہ سامنے جو پہاڑ ہیں آگے جو ہے وہ آپ کو کافی سارے جو ہے وہ ایسے ہی میدان ملتے جائیں گے تو آگے پتا نہیں کہاں انڈ ہوتا ہوگا تو ان پہاڑوں کی زندگی ان پہاڑوں کا نیچرل جو بھی انوائرمنٹ ہے یہ پہاڑ ہی جان سکتے ہیں یا پھر آپ خود آ کے یہاں پر افضرت کر سکتے ہیں میں سوچ کے چلا ہوا تھا اتنا تو کچھ ایسا ابھی ہرا بھرا دکھنے رہا ہے یہ ایک تھوڑی سی جھاڑیاں ٹائپ پودہ دکھ رہا ہے اور اس بیلی کو ڈوکسا بیلی کہتے ہیں اور اگر حالت کی بتاؤں تو تھوڑی سی ہی چڑھا ہی چڑھی ہے لیکن یہاں پہنچتے پہنچتے ہی سانسیں پھولنے لگ گئی ہیں یہاں مجھے ایک ٹینٹ سا دکھا ہے اور وہ شاید ایک ٹوائلٹ بناؤ ہے کچھ لوگ بھی دیکھیں دو تین ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا سیسٹر ہے تو یہ ڈوکسا بیلی ہے اور جون کا مہینہ جون کا فرسٹ ویک ہے میں تھوڑا سا جلدی آ چکا ہوں یہاں پہ ابھی جون کے انڈ میں یا پھر جولائی کے فرسٹ میں یہ ساری گھاس آپ کو بلکل ہری بھری دیکھے گی اور یہاں پہ جگدیس جی ہیں یہ منالی کے رہنے والے ہیں ان سے بھی میں نے بات کی اپنے گھوڑوں کے ساتھ یہاں پہ رہتے ہیں اور دیکھئے پانی اوپر سے آتا ہوا پہاڑوں سے اور بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوگا جب یہ گھاس بلکل ہری ہوگی اور اس کے بیچوں بھی چاروں طرف پھول کھلے ہوں گے گلیشئر سے بہتا ہوا یہ پانی بہت ہی ساف ستھرا تھا اور بہت ہی تھنڈا تھا اس بیلی میں میں ابھی گھاس فوس تو نہیں ہے لیکن دیکھئے ہڈیاں یہ ہڈیاں یہاں پہ کیسے جو گائے وغیرہ یا کچھ ایسا گائے گائے کھا کھا کھنجر ویلیش کے بعد جگدیس جی پہلے انسان ہیں جو مجھے یہاں پر ملے ہیں ادر وائز کوئی بھی آدمی ابھی تک تو مجھے نہیں ملا تھا اور یہ یہاں پر اکیلے رہتے ہیں یہ سٹے یا یہ نہیں میرا گھوڑے ہے اچھا آپ کے گھوڑے ہیں یہاں پہ نہیں ہے گروپ تھوڑ کے آئے میں نہیں چاہا اچھا جو دو لوگ ادر گئے ہیں نہیں نہیں اچھا تو گھوڑوں سے آپ کا یہاں کیا روجگار چلتا ہے اچھا دال اٹھے چل جاتا ہے اپنا اور گھا ہے تو یہاں پر جگدیس جی نے بتایا کہ وہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں اور جتنے بھی لوگوں کے آگے کھیت ہیں تو کھنجر ویلیج پہ روڑ ختم ہو جاتا ہے تو روڑ سے وہاں تک کوئی سامان لے کے جانا یا پھر کھیتوں سے روڑ تک سامان پہنچانا گھوڑوں کی مدد سے ہی کیا جاتا ہے اچھا اچھا جو بھی چیزیں چاہیے وہ گھوڑوں سے پہنچیں گی تو آپ پورا سال یہیں ہی رہتے ہیں نہیں اچھا وہ جب برف پڑتی ہے تب تو چلے جاتے ہیں اچھا منالی سے ہیں آپ اچھا اچھا میں ہمیرپور سے ہوں ہمارچلی ہوں بانجی اچھا میں نیچے منڈی من پہتا ہوں نا میں چار منڈی وہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے ہاں ہاں اچھا جاؤ بھی جاتے ہیں اچھا اچھا تہتھیو راتی رہن دے ہوئے تا کوئی کلے رہن دے ہیں اچھا تا کوئی دکھت آن دی راتی ہو کوئی دکھت نہیں اکھانڈ کتنی کروئے یہاں پر میں ان سے پہاڑی باشا میں بات کر رہا ہوں اور پوچھ رہا ہوں کہ آپ جب یہاں پر اکیلے رہتے ہیں تو رات کو کس طرح سے سروائیب کرتے ہیں اچھا جانبر یہاں تک آ جاتے ہیں اچھا گھوڑے اوپر کی طرف گئے ہیں جرنے خود آ جاتے ہیں لانا بڑھتے ہیں لانا بڑھتے ہیں اچھا تو پھر رات کو گھوڑے باہر ہی رہتے ہیں سردین لگتی ہوگی گھرمی میں ٹانگ ہوتے ہیں اچھا لگتی ہوگی بیچارے بول نہیں پاتے ہیں تو کچھ ان کو ڈکنے کے لیے رکھتے ہیں یا نہیں جیسے بڑھ پڑھ جاتا ہے پھر ان کا سمان لگا دیتے ہیں اچھا یہ رکھا ہے دوکسہ میں ہی یہاں پر ستھانیہ لوگوں کا یہ کرکیٹ میدان ہے لوگ یہاں پر کرکیٹ کھیلنے آتے ہیں اور اکثر یہاں پر کچھ ٹورنمنٹ بھی کروائے جاتے ہیں تو اس ویلی کا نام جیسے دوکسہ ہے کچھ دوری پہ جانے کے بعد کوئی ایک نیا نام ہوگا لیکن اس کا جو مین نام ہے سپوری ویلی کا یہ ہے تھان پتن اس کو آپ کو ایک میپ کی مدل سے میں تھوڑی دیر میں سمجھا دیتا ہوں یہ ابھی میں اودھے پور سے چلا ہوں اور یہاں سے میں خنجر تک پہنچا ہوں اور یہ اودھے پور سے لے کے یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارا ایریا میارڈ ویلی کا ہے جو کی 75 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے اور یہاں خنجر بیلیج پہ روڈ اینڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو لوگ جاتے ہیں وہ ٹریک کر کے جاتے ہیں تو یہاں سے آدھا حصہ جو یہ حصہ دکھ رہا ہے یہ گلیشئر سے ڈھگا ہوا ہے میارڈ ویلی کا اور یہ اوپر جا کے یہاں پر یہ کانگلا پاس پڑتا ہے اور یہاں کے بعد پھر پانگی کے لیے ٹریک کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ پدم ہوتے ہوئے اس طرف جانسکر کے لیے چلے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا حصہ ہے اور جو ٹریک کر ہیں فورنرز لوگ ہیں یہاں پر ٹریک کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں تو ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کی میں کتنے کم حصے تک اس میں پہنچا ہوں یہ ہے کھنجر یہاں پر اور جیسے ہی آپ کھنجر سے اوپر جاتے ہیں تو ایک کومن نیم جو ہے وہ ہے تھان پتن وہ ایک بہت بڑی ویلی ہے آپ دو یا تین دن چلتے رہیں گے تو وہ ہی ختم نہیں ہوگی بس یہ ہے کہ تھوڑے چھوڑے پوائنٹ پر لوکل جگہوں کے نام رکھے ہوئے ہیں بہچان کے طور پر تو یہاں پر جیسے یہ آگے یولنگ تھانگ لکھا ہوا ہے اور یہ پورا علاقہ گلیشئر سے ڈھکا ہوا ہے جو لوگ ٹریک کرتے ہیں وہ اسی راستے سے ہوتے ہوئے آگے چلتے ہوئے بیچ میں کیمپ میں رکھتے ہیں اور جو فورنر ہوتے ہیں انہوں نے گلیشئر میں ہی بیس کیمپ بنائے ہوئے ہیں تو ان کو گلیشئر میں بھی رکھنا پڑتا ہے اور وہ لگ بھگ ساتھ یا آٹھ دن ٹریک کرتے ہوئے پدم سے جانس کر پہنچتے ہیں اور یہ پیر پنجال اور جو لا ہال کی رینج ہے اس کے بیچ میں ستھیت ہے یہ میارڈ بیلی اور یہاں پر یہ کانگلا پاس ہے تو یہاں پر اس کرکٹ سٹیڈیم کے آگے جب میں گیا تو یہاں پر ایک اور نالہ ہے تو اس کو کروس کرتے ہوئے مجھے آگے کی طرف چلنا ہے میرا کوئی ٹارگیٹ نہیں تھا کہ مجھے کسی جگہ تک پہنچنا ہے بس جب تک مجھے لگتا تھا کہ میں وہاں جا کے پھر سے اپنے ہوم سٹی پہنچ سکتا ہوں وہاں تک گھومنا چاہتا تھا تو اس نالے کو کروس کرنے کے بعد ابھی جو میں اگلی ویلی میں پہنچا ہوں یہ ہے پتم اور یہاں پر ایک الگی دنیا دیکھنے کو مل رہی ہے ندی کے دوسری طرف بہت سارے کھیت دکھ رہے ہیں اور اس طرف بھی حالان کی کھیت ہیں اور کھیتوں کے بیچ میں جو نیپال کے لیور لوگ ہیں وہ زیادہ تر یہاں پر کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے چاروں طرف بکھری ہوئی ان ہڈیوں کا راز بیسے تو جگدیس جی نے بتا دیا تھا لیکن وہ ایسا کیوں ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے بتاتا ہوں موسم کا یہاں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے دیکھئے ابھی تھوڑی دیر پہلے بلکل ساف موسم تھا اور دیکھئے ابھی یہاں پر کالے بادل بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں ادھر بھی اور اگر وہاں اوپر کونے میں آپ دیکھو گئے تو وہاں پر زیادہ ہی موسم قراب ہے جہاں پر زیادہ بھر پڑی ہوئی ہے پس لیے جب بھی اس ٹریک پر کا رشاب جو ہے وہ گھاٹی میں ہو چکا ہے اور اسی بجے سے چھوٹے چھوٹے پھولوں کا کھلنا شروع ہو چکا ہے اور میں یہاں پر ایمیجن کر رہا تھا کہ کاش اگر میں جولائی یا اگست میں اس گھاٹی میں آتا ہوں تو یہ گھاٹی پھولوں سے سجی ہوئی کتنی خوبصورت دکھائی دے گی اس پورے سفر میں پتھروں کے بیچ میں یہ ایک جھاڑی نوہ پودھا سا تھا اور شاید اسی کو ہی جونیفر بیریز کہتے ہیں لیکن جو ایک سوپا پیڑ ہے جو سکٹو بیلیج میں تھا کیا یہ وہی پر جاتی ہے یا کیا ہے وہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور شیئر کریے گا تو پتم کے بعد جو اگلی جگہ ہے وہ ہے یہ سٹو اور جو یہ سامنے سٹو بنا ہوا ہے اس کی اپنی ایک کہانی ہے اب اس کہانی کو سنانے کے لیے میرے پاس کوئی فوٹوگراب یا کوئی اشد رسیہ تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس کہانی کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں ہو سکے تو آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجیے اگلے پانچ چھ منٹ کے لیے تاکہ آپ اچھے سے امیجن کر پائیں ان کریکٹرز کو اور اس سٹوری کے بارے میں اچھے سے سمجھ پائیں تو آج سے لگوک چار سو یا پانسو سال پہلے جب ڈارکیج آیا تھا اب یہاں پر جب میں ڈارکیج ورڈ کا یوز کر رہا ہوں تو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کوئی سائنٹیفک نیم تو نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسا موسم ہے ایسا کلائیمیٹ چینج ہے جب جینا مشکل ہو جاتا ہے پرستیتیاں ہمارے انکول نہیں رہتی ہیں اتنی زیادہ بر پڑ جاتی ہے سردی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ فصلوں کے پکنے کا ٹائم جو ہے وہ صحیح نہیں رہتا ہے فصلیں جلدی ہی مچھے اور ہو جاتی ہیں اور تباہ ہو جاتی ہیں تو ایک طریقے سے کہہ لیجئے کہ یہ ایک آئی سیج تھا جو کی فورٹین سے لیکن نائنٹین سینچوری تک رہا تھا اور بسیس روپ سے یہ کلائیمیٹ چینج یوروپ اور اتری امریکہ میں تھے تو ڈارکیج کا مطلب ہے فصلوں کا پوری طرح سے تباہ ہو جانا اور ایسی اناپ شناب بیماریاں جس کے بارے میں کبھی سنا نہ ہو اس کی وجہ سے مرتیودر کا بڑھ جانا تو اب آتے ہیں اپنی کہانی کے اوپر آج سے پانسو چھ سو سال پہلے جب ڈارکیج آیا تھا تب یہاں پر تھارنگ نام کا ایک گاؤں ہوا کرتا تھا اور اسی گاؤں میں ایک لاما بھی رہتے تھے بہت دھر میں لاما ایک ادھیاتم گرو یا سکشک کو تو جب بھی گاؤں والے اپنی فصل بوتے تھے تب لاما جی اپنے گھوڑے کو ان کھیتوں میں چھوڑ دیتے تھے تو وہ گھوڑا جن جن کھیتوں میں دوڑتا تھا اور جن جن کھیتوں کی گھاس کاتا تھا ان کی فصل بہت اچھی ہوتی تھی اب ایسے میں کچھ جو گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے ایک دوسرے کو بھڑکانا سٹارٹ کر دیا اور انہوں نے بولا کہ ہم اتنی محنت سے فصل کو بوتے ہیں اور یہ جو لاما جی کا گھوڑا ہے یہ ہماری فصلوں کو برباد کر دیتا ہے تو ایسے میں جو لوگ لاما جی کے گھوڑے کے بارے میں پہلے کچھ برا نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں تو اس کے بعد ایک دن گاؤں والوں نے جب فصلیں بہو دی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جمین میں ایک بڑا گھڑا کھو دیا اور اس کے اوپر کچھ گھاس پوس لگا دی تاکہ جب بھی لاما جی کا گھوڑا آئے تو وہ اس گھڑے میں گر جائے تو انہوں نے ایک گھڑا گھوڑا اس کو گھاس پوس سے ڈھک دیا اس کے بعد جیسے ہی وہ گھوڑا کھیتوں میں دوڑتا ہوا آیا تو وہ اس گھڑے میں گر جاتا ہے اور بہاں پر اس کی مرتی ہو جاتی ہے اب یہ دیکھ کر لاما جی بھی اپنے پرانڈ وہیں پر تیاغ دیتے ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ جہاں پر یہ ستوب ہے یہیں پر ہی یہ گھٹنا ہوئی تھی اور اس کے بعد جیسے ہم موویوں میں دیکھتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے بعد جو اس کی آتما اوپر اٹھتی ہے تو کچھ اس طریقے کا درشیہ وہاں پر تھا اور لاما جی نے جاتے جاتے ان کو یہ شراب دیا تھا کہ اب اس گاؤں میں وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو کی آج سے پہلے کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی اور اس کے بعد اسی گاؤں میں ڈار کے جا گیا ڈار کے جانے کے بعد فصلیں تباہ ہو گئیں لوگ دیرے دیرے مرنے لگے اور جب فصلیں تباہ ہو گئیں تو لوگوں کے پاس کھانے پی نکلے کچھ بھی نہیں بچا کچھ ٹائم تک انہوں نے جو ان کے پاس پہلے کی فصلیں تھی ان کو کھا کر گزارا کیا جب وہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد جو ان کے جانور تھے انہوں نے ان کو کاٹ کر کھانا شروع کر دیا اور جب وہ بھی ختم ہو گئے تو پھر حالات کچھ اس طریقے سے بن گئے کہ جو پشووں کو کاٹ کر ہڈیاں بچی ہوئی تھی ان کو پیس پیس کر پانی سے بھیگو کر کھانے لگے گاؤں والے انتجار کرتے رہے کہ موسم اب صحیح ہوگا اب صحیح ہوگا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا حالات بج سے بدتر ہوتے گئے اور ایسے میں پھر گاؤں والوں نے یہاں سے اس علاقے کو چھوڑنا ہی صحیح سمجھا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی لگ بگ آدھا گاؤں پہلے ہی ختم ہو چکا تھا تو جو بھی لوگ بچے ہوئے تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا اب وہ یہاں سے جانسکر کی طرف پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں اب راستے اتنے کٹھن ہیں برفیلے تپان بڑھتے ہیں گلیشیر تھے تو کچھ لوگ تھنڈ کی وجہ سے اور جو پہلے ہی بیماریوں سے گرسید تھے وہ راستے میں ہی دم توڑ دیتے ہیں تو جہاں پہلے گاؤں میں آدھے لوگ بچے ہوئے تھے اور جو آدھے جا رہے تھے ان میں سے بھی کافی لوگ راستے میں دم توڑ دیتے ہیں اور جو دو یا تین پریبار آگے تک پہنچے وہ آج وہاں پر جانسکر میں تھانگسو بلیج پڑھتا ہے بہاں پر رہتے ہیں حالانکہ وہ پیڑیاں تو ختم ہو چکی ہیں ان کی اب نئی پیڑیاں بہاں پر رہتی ہیں لیکن جب بھی وہ اس طرف آتے ہیں اور اپنے پرانے دادہ پردادوں کی یہ کہانیاں سنتے ہیں تو آج بھی وہ رو پڑتے ہیں تو یہاں پر جو میں نے آپ کو کہانی سنائی اس کا کوئی پرمان تو نہیں ہے اسی لئے میں نے آپ کو دار کے جو کی کلائمیٹ چینج ہے اس کا ایک سائنٹیفک ریزن سے بھی آپ کو اس کہانی کا ایک پہلو بتایا ہے آج بھی ان گھروں کے ریمینز آپ کو یہاں پر آگے جا کے دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ جو ستوپ ہے یہ اسی کہانی سے جڑا ہوا ایک قصہ ہے اور یہ ستوپ پہلے ایک مٹی کا بنایا ہوا تھا اور اس کے بعد گاؤں والوں نے اس کو دھیرے دھیرے سمنٹ سے اچھے طریقے سے بنا دیا تھا اس پوری گھٹنا کے بارے میں گاؤں والوں سے مجھے بعد میں پتا چلا تھا اگر مجھے یہ چیز پہلے پتا ہوتی تو میں چاہے کتنا بھی تھک جاتا میں ان گھروں تک ضرور پہنچتا لیکن اگر آپ یہاں پر گھومنے آتے ہیں تو تھارنگ جگہ پڑتی ہے اور کچھ لوگ اس کو پوپ تھنگ بھی کہتے ہیں تو اس جگہ تک ضرور پہنچئے گا اس پوری ویلی میں جو آپ کو یہ جگہ جگہ تھوڑی تھوڑی ہٹیاں دیکھنے کو ملیں گی اس کے بارے میں آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں تو دیکھئے جب ڈوکسا میں میں جگدیس جی سے ملا تھا اور آگے کھیتوں میں لوگ کام کر رہے تھے اس کے بعد یہاں سٹوپ تک مجھے کوئی بھی ایسی ہلتی جلتی چیز جو جندہ ہو وہ نہیں ملی تھی اور یہ جو نیچے کی طرف آپ گائے دیکھ رہے ہیں بس یہ جا کے اب ملی ہے تو جب میں نے لوگوں سے ان کے بارے میں بات کی تو انہوں نے مجھے ان کے بارے میں بھی ایک بڑی روچک بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہاں پر سنگران تہار ہوتا ہے تو ایسے پسوں کو عوارہ چھوڑ دیا جاتا ہے جو کی کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو جنگلی جانور ہوتے ہیں وہ ان پسوں کا شکار کرتے ہیں اور ان کی ہڈیاں اس طریقے سے آپ کو یہاں پر ملتی رہتی ہیں تو اس طوب کے بعد میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ اور آگے کی طرف چلتا ہوں اور اوپر کی طرف دیکھئے یہ جو تھان پتن بیلی ہے یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے یہ پہاڑ ایسے ہی چلتے رہیں گے میدان اور اپنے آپ میں یہ پتہ نہیں کتنی کہانیاں اور کتنے رہسیاں اپنے آپ میں سمیٹے ہوئے ہیں اور یہاں پہنچتے پہنچتے میری حالت کافی خراب ہو چکی تھی میں کافی تھک چکا تھا اور آپ کو بھی یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ یہاں پر آتے ہیں اور پیدل چل سکتے ہیں تب ہی کھنجر بلے سے اوپر کی طرف کا پلان کریے ادروائز جتنا خوبصورت آپ کو یہ سب کچھ بیڈیو میں دیکھنے میں لگ رہا ہے اس سے کہیں جادہ یہ سفر آپ کو تھکاوٹ برا ہو سکتا ہے گاؤں والوں نے مجھے ایک جھیل کے بارے میں بھی بتایا تھا اور اس جھیل کو ڈھونٹے ڈھونٹے میں کافی آگے تک اس توپا تک بھی پہنچ گیا اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ دوکسہ سے اوپر کی طرف جانا تھا نہ کہ تھان بطن کی طرف جانا ہے تو مطلب وہ جھیل کھنجر بلیج کے پاس ہی ہے لیکن اس جھیل کے چکر میں میں ایسے چھوٹے موٹے تالابوں تک پہنچ گیا تھا اور اس سفر میں لگنے والے سمائے کے بارے میں بتاؤں تو ہومشٹے سے سٹوپ تک پہنچنے میں اور سٹوپ سے ہومشٹے تک پہنچنے میں لگ بگ 6 گھنٹے لگے تھے آنے میں ساڑے تین گھنٹے اور باپس جانے میں دھائی گھنٹے کا ٹائم لگا تھا اور اس پوری جرنی میں اگر مجھے کوئی پوائنٹ سب سے اچھا لگا تھا تو وہ یہ بالا پوائنٹ تھا جو کی ڈوکسا ویلی کے پاس ہی تھا دونوں طرف سے پہاڑ اور بیچ میں یہ کرب سے راستہ بنا ہوا بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے پوائنٹ تھے جو کی ہمیشہ میری یادوں میں بنے رہیں گے تو صبح دس بجے نکلنے کے بعد لگ بگ چار بجے میں ہومشٹے پہنچ گیا تھا آپ میں سے بہت سارے لوگ ہومشٹے کا نمبر مانگ رہے تھے تو یہ بورڈ پہ بھی نمبر دیکھ سکتے ہیں باقی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی نمبر ڈال دوں گا ٹریک پر اگر آپ کو گائیڈ کی ضرورت ہے تو وہاں پر گھنجر میں رنجید جی ہیں ان کا نمبر بھی میں آپ کو ڈال دوں گا اگر آپ کو ٹریک بغیرہ کرنے ہوں گے تو وہاں کے لیے گائیڈ کے طور پر کام کریں گے اگر نمبر نوٹ ریچے وال آئیں گے تو آپ ان کو ٹیکسٹ میسیج کر دیجئے جب بھی ان کو وہ آپ کا میسیج ریسیب کرتے ہیں تو وہ آپ کو خود کال کر لیں گے تو آج کا ویڈیو کافی لمبا ہو چکا ہے اس کو یہی پہ انڈ کرنا چاہوں گا اگلے ویڈیو میں ہوم سٹے میں کچھ مجھے دار باتوں کے ساتھ میں میارڈ ویلی کو الویدہ کہوں گا تو اس ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیے گا چلیے ملتے ہیں اس ویڈیو میں دھنیا بار